اللہ تعالیٰ ان کو مختلف جگہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو خوب کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گمرات حیراتا ہے جو قطعی طور پر اپنی بدی پر قائم رہنے کی زید پر ایسا زور کے ساتھ جم جاتے ہیں کہ پھر ان کو وہاں سے ہٹانے کا کوئی شوال نہیں رہتا خدا اس کے سوائے اس کے کہ خدا زبردستی ہٹا دے اور اگر زبردستی ہٹائے تو اختیار کا مضمون ختم ہو جاتا ہے جو خدا نے خود دیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو پھر گمرات کہہ دیتے ہیں جو جن کے مدرک ہم جانتے ہیں کہ ہر اصلاح کی کوشش ناکام جاج ہو چکی ہے انہوں نے اپنے طریقے سے نہیں ہٹنا اسی مضمون کے پیشنظر بعض مجھشتہ مفسرین نے وہ ختم اللہ والی آیات آیات کو پڑھتے وقت ایک اور ترتیب سے پڑھنے کا فرمایا ہے اور حضرت مسیم علیہ السلام حضرت مسلم معاود رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کا یہی موقف ہے کہ دراصل یہ مضمونت میں انہوں نے کفر یہ کیا مطلب ہے وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کا سب کافروں پر برابر ہے یہ نتیجہ نکالیں گے تو پھر آپ کے والا اطلاع اٹھڑا ہوگا اور واقعات کے خلاف ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا تو بہت ہیں جو شفا پا گئے بیماریوں سے بہت ہیں جنہوں نے لبیک کہا اور آپ کے پیغام کو قبول کر لیا تو کیا اس آیت میں اور عمر واقعہ میں اقتضاد ہے وہ یا نعوذ باللہ یہ غلط بیانی ہے خوضہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ یوں پڑھا جائے ان اللہذین کفروا سواؤن علیہم وہ لوگ وہ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر یہ بات برابر ہے کہ خاتو ان کو ڈرائے خانہ ڈرائے آم ذرتا لہم ام لم تنظروں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پر یقصان کر لیا تو ڈرائے نہ ڈرائے وہ انہوں نے کفر پر غائب لے رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ختم اللہ والا قلوب ہے اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی اب ان کے اوپر کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں یہ لکھے گئے ہیں مردود اب ان کی آنکھیں دیکھیں گی تو پیغام جو اندر پہنچائیں گی وہ صحیح پیغام نہیں ہوگا یعنی کہ دیکھنا بند ہو گیا ہے کان جو سنیں گے اس کی غلط آواز اندر پہنچائیں گے بیمار کان ہیں بیمار آنکھیں ہیں اور دل جو آخری ذہنی کیفیت کا نام ہے دراصل ظاہری دل مراد نہیں ہے آخری ذہنی صلاحیت جو انسان کو فیصلے کی دی گئی ہے وہ ذہن دماغ کے کسی ایک جگہ واقعہ نہیں ہے وہ ایک عمومی عمل کا ایک نکتہ ہے جس کا کوئی تعین کسی جگہ کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا اور بعض جگہ میں فیصلے کی طاقتیں جو بعض دائیں حصوں سے بظاہر تعلق رکھتی تھیں سمجھ جاتی تھیں جب اپریشن کر کے ان کو کٹ دیا گیا تو وہ فیصلے کی طاقت دوسری طرف منتقل ہوتی ہوئی دکھائی دیئے اور اس بات کے فیصلے پھر بھی ہو رہے ہیں اس لیے یہ وہ دل ہے جس سے مراد دل کا لوتھڑا نہیں بلکہ وہ آخری فیصلے کی طاقت ہے جس کا نام فواد دل وغیرہ رکھا گیا اور بصیرت کا اس سے تعلق ہے تو وہ حصہ بھی متاثر ہو جائے گا مور لگ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اب اس کے پلے کچھ نہیں پڑنا جو آنکھیں بگڑ گئیں کان بگڑ گئے پیغام رسانی اولٹ پلٹ ہو گئی تو دل کے اوپر تو مور لگ بھی خود بخود تو جو خود بخود کا مضمون ہے چونکہ فیصلہ آخری اللہ تعالی فرماتا ہے اور اپنے علم کے بنا پر ایک بیان جاری فرما دیتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے واقعہ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے یعنی یہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کی ذمہ داری خدا پر نہیں ہے عمل اور بد کرداری کی ذمہ داری کرنے والے پر ہے فیصلہ دینے والے پر ہرگز اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اب قضائی فیصلے ہوتے ہیں عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اب ایک جج کہتے ہیں ہم اس کو قاتل ٹھہرا رہے ہیں مطلب ہے قاتل قرار دے رہے ہیں تو آپ کہیں لوگ قاتل جج نے قرار دی اس کو خام کا پاسی دے رہے ہیں ویسے ہی سوال ہے آپ کا سمجھ گئے ہیں زہورے میں پیئے آخر زمان ہے زہورے میں پیئے ہیں زہورے میں پیئے ہیں